بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اترام اور قوم کے درکشندہ ستارے پاکستان ہاکی ٹیم کے ماہ ناس کھلاری قابل اترام وزرائے کرام اور ہاکی فیڈریشن کے ہمارے موزس آفیشلز پاکستان سپورٹس بورٹ اور ہاکی اسوسییشن اور وزارت تعلیم کے اہدہ دارا ہوں میں آج آپ کی سامنے مہمان خصوصی بن کے نہیں بلکہ آپ کی شاندار شاندار کارکردگی اور پاکستان کے نام کو ہاکی کے میدان میں بلند کرنے میں آپ نے جو انتہائی اعلی کارکردگی پچیس کروڑ عوام کے سامنے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے جو پیش کی ہے میں آج آپ کی خدمت میں حدیعہ تبریک پیش کرنے آیا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ مہمان خصوصی آج آپ ہیں آپ کے ٹیم کے کیپٹن اور یہ گیارہ کراری اور ہاکی ایسوسیشن کے جو عوض و دران ہیں اور ساتھ ساتھ انمپی گیمز میں اور دوسرے ایونٹس میں ہمارے اس نوجوان نے جو کامیابی کے جھنٹے گاڑے ہیں میں آپ سب کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یقین کیجئے کہ گو کہ آپ فائنل میں پوری قوم اس بات کی گوائی دے رہی ہے کہ آپ ہارے نہیں آپ جیتے ہیں نمدرگو اس کی چند وجوہات ہیں اور وہ یہ کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ڈیٹھ دو دہائیوں سے پاکستان کی جو حقی ہے وہ بہت انتات وزیر تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب پاکستان کے عوام آپ کی کارکردگی دیکھ کر تو سلاودین کو یاد کریں گے اور دوسرے مائناس کھراری پاکستان کی ہیروز شہباز اس میں اکثر حصول کو بھی شامل کر لیں ان کو وہ ہمارے عظیم کھراری عظیم ہیروز جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا اپنی بے پناہ محنت اور آوٹسٹینڈنگ پرفارنس سے وہ دن دوبارہ کبھی آئیں گے میں آج بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن دوبارہ واپس آنا چروہ ہو گئے ہیں اور یہ یقیناً آپ کی مسلسل محنت نتیجہ ہے آپ کے جو کوچ ہیں آپ کے جو ٹرینرز ہیں اور آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کو ہیں کہ یہ آج محنت رنگ لائی ہے اور یہی انشاءاللہ اگر سلسلہ جاری رہا اور میں ذات خود اتنا انسپائر ہوا ہوں آپ کی اس پرفارنس سے ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن جس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا ہے وہ آپ کی ہار نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں جیت کی نبی تو میں شادق جذبوں پر آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں آپ کے والدین کو اسلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے کوچس اور جتنے بھی منتظمین ہیں ان سب کو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں جلدی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو منتظمین ہیں ان کو میں دعوت دوں گا رانا مشہود صاحب کے ساتھ اور دوسرے اپنے جو ٹیم ہے وزراء کے ساتھ کہ ہم ہاکی کے میدان میں کیا مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں تاکہ ہاکی کے روائیویل کے لیے ہم کوئی کسر نہ چھوڑے اور جو آئندہ آنے والے ایونٹس ہیں اس کے لیے بھرپور تیاری کی جائے مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ہم نے ایک جب میں خدم پنجاب تھا تو جو ال ڈی اے کے دفاتر ہیں وہاں پر میں نے اوشٹرٹوف ایک بڑا جدید ہاکی کمینسٹیڈیم بنایا وہاں پر پچھلے سولہ مہینے کے جو تلات و مخیص ہمارے سولہ مہات تھے جس میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان کو ڈی فالٹ سے کس طرح بچایا جائے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پریڈیم کی حکومت کے مشترکہ کافشوں سے ہم الحمدللہ ڈی فالٹ سے بچ گئے اور رب تعالیٰ نے پاکستان کو بچانا تھا بچایا اور اب مضبوط بھی کرے گا اس دور میں میں نے اعلان کیا تھا کہ سرکاری جو میک میں آتھارٹیز ہیں وہاں پر چاہے وہ کرکٹ ہے یا ہاکی ہے یا دوسری جو نیشنل گیمز ہیں ان کے جو ہمارے ماہ ناس ہمارے جو کھلاری ہیں ان کو ان اداروں میں دوبارہ انڈکٹ کرنے کی پالیسی کا میں نے اعلان کیا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس حرصے میں اس کے اوپر کتنا عمل ہوا لیکن میں بنانا مشہود کو کہوں گا کہ مہربانی کر کے اس کو فورا اس کو ٹیک اپ کریں اور انشور کریں کہ ہمارے یہ ماہ ناس کھلاری ان پاکستان کے ممتاز اداروں میں ان کو انڈکٹ کیا جائے تاکہ وہ ان کا پاس وقت بھی ہو اور ان کے پاس ریسورس بھی ہوں اور وہ کھل کے مدان میں وہ پوری طرح وہ مہب ہوں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کھل کے لیے جو وقت دے رہے ہیں وسائل کہاں سے آئیں گے تو ایک بہت ہوں کہ پولیسی شوڑ بھی ان پلیس بدہوٹ اینی فردی جلے اور ایسا نکبار میں آپ سے بھی بزورت کروں ہوں کہ آپ اس کو پرسنلی اس کو آپ انشور کریں اور یہ پولیسی ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا اجرا اور نافذ الامل یہ ہو جائے مہربانی کر کے آپ اس کو انشور کریں آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شفاعت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں نے ہم سب پر آج انہوں نے مہربانی کی ہے اور سمجھ دیجئے کہ ہم پر ترس کھایا انہیں وگرنہ میں ان کے ہاتھوں میں زخمی ایک دوہ ہوا تھا اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا میں کہاں آگیا ہوں میں تو شفاعت صاحب آپ کی مہربانی مگر آپ نے کوئی چھٹکلا نہیں سنایا آئیں یہاں پر چھٹکلا سنایا مجھ پر آپ رحم کر باگی جو مرضی کریں سر آپ نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک تو ماشاءاللہ جذبات ہے جو مجھ پہ کہے تھے وہ دوبارہ سنا بہت مشکل کر دیا سر اب آپ نے تو میں سر آپ نے جو بات کر دی میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں اور رانہ شاہب آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس ایک ہفتے ایک ہفتے میں اگر یہ مجھے سارے بچے بھرتی نظر نہ آئے تو راہ صاحب پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم دیگر امور پہ بات کریں گے سپورٹ پہ آپ سے بات دیں گے پاکستان زندہ پاکستان ہاکی کی پلئرز زندہ زندہ بہت ہے سادہ